امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک قول نکل کی عبداللہ بن عمر قدلہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہمار کا کہاں کہ لئیس فی القرآن اشد غیظن لِعبلیس من هادہ سورہ پورے قرآن میں ابلیس کے لئے غصہ اور نرازگی کی سب سے بڑی یہ صورت ہے یہ صورت کو پڑھ کر ابلیس زیادہ نراز ہوتا ہے زیادہ ظلیل ہوتا ہے اور اس کی کمر ٹوٹتی ہے اور وہ غصے میں آتا ہے یہ صورت جب انسان سورہ کافرون پڑھے تو سمجھو کہ ابلیس کو زبردست کوڑے مارے گا ٹھپائی کر رہا ہے اس کو پھینٹی لگا رہا ہے اس کو اور وہ اس کو سن سن کر ظلیل ہوتا ہے رسوا ہوتا ہے غصے کا ادھار کرتا ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم دیجئے کسی ایسی چیز کی کسی ایسے ذکر کی جب میں بستر پہ آؤں لیٹنے کے لئے تو کیا پڑھوں بستر پہ آؤں جب سونے کے لئے رات کو تو کیا پڑھ کے سون تو سونے کے بہت سے اذکار ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں لیکن اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَتُمْ مِنَ الشِّرْكِ یہ صورت پڑھ کر سویا کرو قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کیونکہ یہ صورت شرک سے برات ہے یہ صورت آپ نے پڑھ دی اس دن کے شرک سے آپ پڑھ رہی ہوگئے شرک کی دو صورتیں ہیں ایک ہے جان بھوش کے کرنا اگر جان بھوش کے کیا ہے تو یہ صورت آپ ہزار بار بھی پڑھیں بری نہیں ہوگئے وہ شرک جو بھول سے ہوگیا بھول چھوک سے ہوگیا جس کا آپ کو علم نہ ہو سکا جو آپ نے عمدن نہیں کیا بلکہ بھولے سے ہوگیا تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی فرق سے اس شرک سے آپ کو بری کر دے گا موسیقی موسیقی